ایک سو اٹھائیس آیتیں اور سولہ رکھوں سورہ ذہل کو سورہ نائم بھی کہا جاتا ہے مطلب نعمتو والی سورہ اس میں اللہ کی نعمتو کا تسرت سے بیارا ہے ایک شاد باری تعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آہ پہنچا اب اس کی جلسی نہ پہنچاؤ بلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیزت ہوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبی بنا کے میرے آنے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کی دلتی ہے کہ یہ دلیل کی کہ فہنلہ کی بہتار ہوا خود رزت پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاس بھی ہے کہ میرا آنہ پیامت کی نشانی ہوئی ہے مطلب میرے آنہ پیامت میں مطلب میرا آنے پاکتاں میرا آنے پاکتے ہیں مطلب مطلب اب آمپاتیر اس لیے اسی کے لیے ہیں وہ بہتر ہیں ان سب سے جنے اللہ کی ندیق شریک پڑھلاتے ہیں تمام حکم سے تمام کتلے باتی ماغن ہے وہ سب سے اللہ پات ہیں وہی فریشتوں کو اپنی پہی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں سے جیس پر چاہتا ہے جیسے ہمیں پاس اللہ تعالیٰ تو تاراں اس سے پہلے تمام حکم دیا تو تاراں کہ تم لوگوں کو آدھا کرتو کہ میرے زیبا اور کوئی ماغن نہیں پس تم مجھ سے ہی کرو کہ تمام حکم کے آنے کی وجہ بیانتی کہ وہ تمام لوگوں کو درائے اور اللہ تعالیٰ کی بارے میں بتائیں اور آدھا کا پسند دیں اسی نے آسمان اور نقیم کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے بلی ہے جو مجھوک کرتے ہیں آسمان اور نقیم اللہ تعالیٰ نے جو بنائے وہ بے مصد نہیں بنائے لیکن وہ باوصد بنائے اور وہ اس سے بلی ہے جو مجھوک کرتے ہیں وہ بہت بلندو والا ہے اضانہ حکم درائیٰ تمام طریقے کے شک سے اس نے انسان کو مقصے سے پیدا کیا پھر وہ صریح تکرانو بڑھ بیٹھا یہاں نے کہا ہے کہ خطرے کے معمولی جس سے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد ہی انسان تکرپر کرتا ہے لڑتا ہے ناشکری کرتا ہے بھو بھی آتا ہے اپنی تخلیقوں کے کس چیز سے اللہ علیہ وسلم سے بنایا جاتا ہے اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لئے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں لبکونت ہے یا دھیڑ وغیرہ کیونت سے جماز بنائے جاتے ہیں رسیہ پٹی جاتی ہیں اور بہت سے نفعوں جانورہ جو بھٹھاتے ہیں آگے بھرمایا اور باز تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں پھر سے بھٹھاتے ہیں اور بھٹھاتے ہیں اور بھٹھاتے ہیں اور بھٹھاتے ہیں اللہ کی یہ دیگنت ہے لگن فیہا جمال حین توریفون وحین تسرحون وتحمل واسقالكم الی بلد لم تکون بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لروف رحیم والخیل والبغول والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہذاکم اجمعین والذی انزل من السماء ما هل لكم منه شراب ومنه شجل فی تسیرون ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل السمران این نفیداری قرآ آیا تل قومی تفکرون آگے اچھان ہوا اور اُن میں تمہاری رونکت بھی ہے چارلوڑوں میں کیونکہ ان سمانے میں چارلوڑوں کی ریورڈی زیادہ بڑی عصر کی بات تھی اس کے پاس جسے چارلوڑوں کے زمد کی اچھی پوزیشن مانک جاتی تھی بہنشنے میں اُن میں تمہارے رونکت بھی ہے جب چراؤ کر لاؤ تک بھی اور جب چراؤنے دے جاؤ تک بھی صحیح ریورڈ لانے دے جاتے چڑھواؤ کی یا اُس ریورڈ کے مالکت بہت اچھی ہوتی تھی دیکھنے والے بھی دیکھتے تھے اور آج جب دیکھتے ہیں وہ دوالے تو سہرکارے لکھوں گھر نہیں تھے اب بھی بہت سارے علاوے پہاڑی علاوے اس طرح کے ہیں دور در آتے کہ جہاں بینہ خچروں کے جنہ جانبوں کے آپ سمان نجاز ہی نہیں تکتے تو یہاں اللہ نے کوئی بات یاد نہیں ہے کہ تمہارے گھوٹوں شہروں تک اٹھانے جاتے ہیں جہاں تم خودے آتے جانے پہنچ ہی نہیں تکتے ہیں یقیناً تمہاراں بڑا ہی شفیق اور نیائن ملے گانے ہیں گھوڑوں کو، خچروں کو، گھدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سوالی لو اور وہ بائی سے دھیلت بھی ہے جب ان خچر گھوڑی میں ہوتے انسان کو کتنا ضرور دکھ انشکر کرنی پڑتی اس کندانہ اس دور میں ہی ان دوروں میں پڑھا رہا تھا یہ بات تھا اور بائی سے دھیلت کہا جوڑا جیسا ہسین جانگور جس کے پاس ہو اس کی آج بہت سنے پہ جب جوڑا لے گے تو یہ نگلتا ہے تو بہت ہی بڑا خچر جانا لگتا ہے اور اس کی ایک ایسے پہلے ہوتی ہے اس کے پاس بڑا ہوتا ہے تو یہاں جانے وہ ہی یاد دلائی گئی کہ ان کی سوالی لو اور وہ بائی سے دھیلت بھی ہیں اس طرح کے جانگور وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں ایک تلیم بھی نہیں ہے جب کیسے کیسے جانگور ميرةون میں пойmer جانے لگے تو ہyleneی میں پڑا بھی لگیں کیسے جانگور کی مختン قناب ہیں انہا پہلے تو پہلےences ne تلیمتیاں друга niveau کی 선문 اور اللہ وترجم بوسرے جنا ہے اور بعض کیڑی راہیں ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راستر لگا دیتا اللہ مجھے سکھ دی رائے پہتا کیوں کیڑی رائے لگا دیتا اگر اللہ چاہتا تو سب کو راہت دیتا دورتا تھی مگر یہ جب ہوتا اللہ ربول عزت کی مشیر جب رہی نہیں تھی بلکہ امتحان سے بھی اللہ نے انسان کو منایا امتحان کے لیے دنیا دیتی یہاں امتحان لے اور اس کا بدلہ یا تو عذاب یا عجب آخر کی وہی تمہارے فرائدے کے لیے آزمان سے پانی برساتا ہے بھرم کی شکل میں ہو یا بھارشی شکل میں اللہ ربول عزت کی طرف سے بھرم کرتی ہے وہ بہت بڑھوڑے پہاڑ بھرم کے بلے نٹے ہیں انسان کی طرف کی اصلاف سے وہ پڑھل کے لوگوں کی کام آتے رہتا ہے پانی پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو اور اسی سے آگے اسی سے پھگے ہوئے طرف کو تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہو مطلب اسی پانی سے جو نباتات اتنی ہیں کشی سے جانوروں بھی زندگی ہیں جب چارہ وغیرہ بستا ہے جانوروں کا اگر پانی نہ ہو اور کھیتی نہ ہو تو جانور کس طرح زندگ ہے کشی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر قسم کے پھن بھولاتا ہے مطلب اس زمانے کے لیے پھن تھے زیتون ہے انگور ہے خجور ہے انگور ہے خجور ہے انگور کا ناویہ اللہ ربول عزت نے راگے فرما دیا بے شن وغو کے لیے اس میں بڑی نشانی ہیں ہر قسم کے پھر میں تمام کھلا گئے اور اللہ ربول عزت کی اس میں بہت بڑی نشانی ہیں بہت 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 زائین اسے سوچے وہ بڑی دن کرتے ہیں بہت زیتیں کے لیے ہیں اور انگوروں کے لیے جو بہت زیتن کرتے ہیں اللہ ربrà blamed کی تقدیم میں